آپ کے لئے لے کر آنگے کہ دراصل ان سپورٹس کو کور کرنے کے لئے ڈارک میں نے پلائے کیا ہے باقی جگہ پر اتنا زیادہ ڈارک نہیں فیل ہو رہا آپ کی پگمٹیشن جو ڈارک سپورٹ ہے اس کو ہائٹ کرنے کے لئے سب سے زیادہ آپ کے اپنے ہاتھ کے پریشن 36 نمبر کا فاؤنڈیشن ہوتا ہے میں آپ کو دکھا بھی دیتی ہوں اگر آپ اپنے اسلام علیکم ایال سٹوڈینٹس کیا حال آپ کے امید کرتی ہوں کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے اچھا ہماری بیگنر کے لئے آج کا بہت سپیشل ویڈیو فاؤنڈیشن کے حوالے سے کیونکہ ہم دیکھیں گے کہ فاؤنڈیشن جو ہیں وہ کتنی coverage دیتی ہیں different types فاؤنڈیشن جو اس وقت ہمارے پاکستان میں بہت ان کا نام ہے ٹھیک ہے انہیں فاؤنڈیشن کو جو ہے وہ میں use کر رہی ہوں صرف یہ ایک ہمارے پاس international brand کا foundation ہے ٹھیک ہے باقی ہمارے پاس local ہمارے اپنے پاکستان یعنی اپنے local brand کے ہی فاؤنڈیشن ہے تو ان فاؤنڈیشن کو use کر کے آج میں آپ کو ان کی coverage دکھاؤں گی ٹھیک ہے جو انسا foundation آپ کو اچھا لگتا ہے یعنی کہ آپ ان کے ان کا experiment کر کے دیکھیں جو فاؤنڈیشن آپ کو اچھا لگتا ہے پھر آپ easily طریقے سے اس کو جو ہے وہ buy کر سکتے ہیں تو سب سے number one پر جو foundation ہمارے پاس ہے ہودہ کا foundation ہے سب سے پہلے میں اس کی coverage دکھا دوں اور ہاں ہماری سکین کافی زیادہ سوپ نظر آ رہی ہے تو ہمیں اس پہ کوئی پیچ لگا کے پھر اس کی جو ہے فاؤنڈیشن اپلا کے دیکھ اپلائے کر کے دیکھنا ہے کہ یہ ہمارے جو پیچ وغیرہ ہوتے ہیں سکین کے اوپر ڈارک سپورٹس ہو رہی ہوتے ہیں ان کو کیا یہ cover کر پاتی ہیں جو foundation cover کر پائے گی وہ سب سے best ہے pigmentation کے لیے اور باقی اگر فیس کے اوپر pigmentation نہیں ہلکے پھول کے داغ دبیں سکین سوپت ہے تو پھر تو آپ کوئی بھی فاؤنڈیشن ایزی لی یوز کر سکتے ہو اچھا coverage دکھانے کے لیے کیونکہ ہم سیمپل سکین پہ coverage نہیں دکھائیں گے ہم لوگ یہ powder یوز کر رہے ہیں ٹھیک ہے اس powder کو میں یہاں پر apply کر رہی ہوں اس طرح سے اور اور براؤن پر کے سپورٹ میں اسی لیے لگا رہی ہوں تاکہ زیادہ coverage کا اچھے سے اندازہ ہو جائے کہ کونسی foundation نے ہماری زیادہ coverage کی ہے ٹھیک ہے نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ آپ کے لیے لے کر آنگے کہ دراصل ان سپورٹس کو cover کرنے کے لیے آپ کو کون کونسی steps کو فولو کرنا پڑتا ہے otherwise آپ کتنی بھی high coverage والا foundation use کر لیں کچھ ٹائم کے بعد آپ کے سپورٹس واپس آپ کے جگہ پر نظر آنا شروع ہو جاتے ہیں اچھا ہمارے بیگنر سوچ رہے ہوں گے کہ ہم لوگوں نے یہ نشان کیوں لگائی ہے ٹھیک ہے یہ سیم ویسے نشان ہے جیسے ہماری آئے کے نیچے ہمیں فیل ہو رہے ہوتے ہیں ٹھیک ہے ڈارک سرکل فیل ہو رہے ہوتے ہیں کہ فیس کے اوپر ڈارک سپورٹس فیل ہو رہے ہوتے ہیں اب ہم ان foundation سے coverage کر کے دیکھتے ہیں without collector کیا یہ ہمارے جو یہ ڈارک سپورٹس ہیں ان کو hide کر سکتے ہیں اچھا سب سے پہلے ہم یہاں پر اپنی ہدا کا foundation use کریں ہدا کی foundation کو ہم لوگ یہاں پر ایک drop لیں گے ٹھیک ہے دوسری جگہ جو میں foundation use کریں ہوں یہ ہے تو تھوڑا سا ہمارے پاس almond color ہے یہ ہے مسارت مصفا کا ٹھیک ہے اس میں fair tone اس وقت میرے پاس available نہیں ہے بہرحال اس کی coverage دیکھتے ہیں جو ڈارک کلر کی coverage ہوتی ہے وہ زیادہ ہوتی ہے اس چیز کا مجھے اور آپ کو اندازہ ہوگا اور یہاں پر میں کاشز کا use کر رہی ہوں یہ تو بہت ہی ٹھیک ہے ٹھیک ہے اور یہاں میں zero three number use کر رہی ہوں یہ ہے میرے پاس بیو بی ایک بیوٹی فائی بے آمنہ foundation ہے ہمارے پاس گبرینی برینڈ کا ٹھیک ہے اسے میں اپنے salon پر کافی use کرتی ہوں اس لیے میں اس کی coverage بھی آپ کو دکھاؤں اچھا پیچ لگاتے ٹائے مجھے لگتا ہے کہ جہاں پر میں ہدا کا بھی foundation یوز کر رہی ہوں اس جگہ پر پیچ کچھ زیادہ ہی ڈارک میں نے پلائے کیا ہے باقی جگہ پر اتنا زیادہ ڈارک نہیں فیل ہو رہا جتنا یہاں پر فیل ہو رہا ہے ٹھیک ہے اور یہ جس ٹائپ کی ویڈیوز آپ لوگوں کے لیے بنائی گئی ہوتی ہیں ٹھیک ہے کہیں پر بھی ہم لوگوں کو اس کی گائیڈ لائنیں ملتی ہے خود اپنے ذہن سے ہی جو ہے وہ سوچ رہی ہوتے ہیں کہ اس طرح سے اگر بیگنر کو سمجھائیں گے تو زیادہ ایزیلی سمجھ آ جائے گی تو کہیں پر بھی کوئی گلتی ہوتی ہے تو اس کے لیے ہم مازد ہائیں اور مجھے ویڈیو میں ایسا ہی فیل ہو رہا تھا کہ ہماری کچھ جگہ پر سپورٹ زیادہ ڈارک لگ گئے ہیں ٹھیک ہے اس لیے آپ کمنٹ مت کیجئے گا ہمارا مقصد کسی بھی برینڈ کو پرموٹ کرنا نہیں ہے ہمارا مقصد ہے کہ آپ کو صحیح ویڈ جو ہے وہ بتائیں آپ کو خود سے سکھائیں کہ آپ کبریج کیسے چیک کر سکتے ہو کیونکہ زیادہ آپ کو پرابلم رہتی ہے کہ آپ کی پیگمٹیشن والی جو سکین ہے اس پر کبریج کا آپ کو مسئلہ رہتا ہے ٹھیک ہے باقی سکین کے اوپر تو آپ کوئی بھی فانڈیشن لگا لیں گے کوئی اتنا پرابلم نہیں ہوگا لیکن ایک پیگمٹیشن والی سکین اور ایک بہت زیادہ جو رنکلز والی سکین ہوتی ہے ان دو سکین پر میک اپ کرنا تو بہت زیادہ ڈیفیکلٹ ہوتا ہے اور جو رنکل والی سکین ہوتی ہے اس کو تو بہت زیادہ موسٹرائزر کے ساتھ تھوڑا اچھا خاصہ موسٹرائز کرنے کے بعد ہی میک اپ کریں تب ہی بیسٹ رہتا ہے ادر وائز وہ ذرا بھی ٹھیک فانڈیشن کو اپلائی کریں تو مزید اور ان کے فیس کے اوپر رنکلز انہینس ہونا شروع ہو جاتے ہیں اچھا جو ہماری فیس کے اوپر پیگمیٹیشن والا ایریا ہوتا ہے نا اس جگہ ہمیں اپنی فانڈیشن کو بہت ہی احتیاط سے اپلائی کرنا ہوتا ہے ہمارا پریشر ذرا بھی اگر مطلب کہ ہاتھ کا تیز ہوتا ہے تو پھر سے ہمارا جو پیگمیٹیشن والا حصہ ہے دارک حصہ ہے وہ ہماری فانڈیشن سے باہت آ جاتا ہے اور بہت زیادہ پھر ہمیں پرابلم ہوتی ہے اس لیے جو دارک سپورٹ ہے اسے ہائیڈ کرنے کا ایک ڈیفرنٹ ٹکنیک ہوتی ہے میرا ارادہ ہے کہ اس سے اگلی میں وہی ویڈیو آپ لوگوں کے لیے بناوں کہ آپ کی پیگمیٹیشن جو دارک سپورٹ ہے اس کو ہائیڈ کرنے کے لیے سب سے زیادہ آپ کے اپنے ہاتھ کے پریشر کی بات ہوتی ہے اب ہم لوگوں نے اپنی فانڈیشن کو اپلائی کر لیا پورڈر یہاں پر اپلائی کر لیا اور ہمیں اب کریکٹر کی ضرورت کیوں ہوتی ہے اس کو بھی میں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گی ابھی تک میں نے آپ کو یہ سب کچھ بتانے کی سمجھانے کی کوشش کی ہے کہ ہماری جو ہنڈرٹ پرسنٹ کبریج والی فانڈیشن ہوتی ہیں وہ اچھا خاصا ہماری جی تو یہ ہماری تمام جو ہماری مطلب ایج ڈی فانڈیشن ہیں ان کی کبریج آپ کو دکھائی گئی ہے اچھا یہاں پر آپ دیکھیں کہ تھوڑا بہت یعنی کہ اچھے سے ہمارے جو ڈارک کیونکہ ہم نے بہت کلر لیا وہ اچھے طریقے سے انہوں نے کبر کر لیا ہے لیکن جو تھوڑی بہت کمی رہ گئی ہے وہ ہم اس کی اوپر جو ہے وہ اپنے کنسیلر کی ہیلپ سے جو ہے وہ کبریج کریں گے تو یہ جو ہے وہ اچھے طریقے سے کبریج ہو جائے گی باقی آپ دیکھ لیں یہ ہماری ہدا کا جو فانڈیشن تھا ہے کیونکہ یہ بہت لائٹ کلر ہے اور بہت لائٹ کلر جو ہوتا ہے وہ آپ کی پگمیٹیشن کو اتنی جلدی ہائٹ نہیں کرتا ہے اس لیے پہلے آپ کو اس کی اوپر آپ کا ڈارک فانڈیشن لگانا چاہیے گے اس کے بعد جب آپ اس کی کبریج کریں گے لائٹ کلر کے ساتھ تو یہ پوسیبل ہنڈر پرسنٹ پوسیبل ہو جائے گی ٹھیک ہے یہ میری ہدا کے لیے کمنٹ ہے کہ ہدا کی فانڈیشن کی کبریج بہت زیادہ اچھی ہے لیکن یہ لائٹ ہونے کی وجہ سے آپ کو خلقا سا پیچ اس میں دکھائے دے رہے اگر اسی ایک فانڈیشن کا ہم تھوڑا ڈارک کلر یا پھر آپ پہلے اس پہ ڈارک کلر اپلائی کریں گے ٹھیک ہے جیسا کہ کرائیلون میں 36 نمبر کا فانڈیشن ہوتا ہے میں آپ کو دکھا بھی دیتی ہوں اگر آپ اپنی فانڈیشن سے پہلے اس ٹائپ کے جو اورنچ تھوڑے سے پیچی کلر کے جو ہے فانڈیشن ہوتے ہیں ان کو اس پر اپلائی کرنے کے بعد اپنی فانڈیشن کو اپلائی کریں گے تو ان کی کبریج اور بھی زیادہ اچھی ہوگی ٹھیک ہے اور بعد میں پھر آپ کو پتہ ہے کنسیلر کو بھی آپ کو اپلائی کرنا ہے اور یہ ہماری آپ کے تک کی تمام فانڈیشن کے میں نے آپ کو سویچز کر کے جو ہے وہ دکھا دیئے ہیں سوری آپ کو مطلب کہ کبریج کر کے دکھا دیئے ہیں اب آپ مجھے کمینڈ کر کے بتائیں کہ کون سی فانڈیشن کی کبریج سب سے زیادہ اچھی ہے ٹھیک ہے کاشیس فانڈیشن کی جو ہے وہ میں اب بات کر لوں تو کاشیس فانڈیشن جو ہے وہ کوئی خاص کبریج جو ہے میرا خیال سے ایک عام جو لوکل فانڈیشن ہوتا ہے سیم اسی کی جیسی ہی اس کی جو ہے وہ کبریج ہے بہت زیادہ سلک نہیں ہے یہ جیسا کہ آپ کو ہدا کا فیل ہو رہا ہے ٹھیک ہے اور اس کی فانڈیشن جو ہے یہ بیٹر ہے کاشیس برینڈ سے اور باقی یہ ہے کہ اس کی کبریج جو ہے یہ بہت زیادہ لیکویڈیس ہے تو یہ ہماری فیس کے اوپر بہت تین سی جو ہے وہ لیئر بنا رہا ہے یعنی میں یہ نہیں کہتا کہ آپ کو بہت زیادہ آپ کو ہائی کبریج دے گا لیکن نارمل پارٹی کے لیے بلکل بیسٹ ہے اور دوسرا یہ کہ اس کی کبریج یہ بہت ٹھیک ہے فانڈیشن ٹھیک ہے ٹھیک فانڈیشن ہونے کے وجہ سے آپ زیادہ ڈرائی سکین پر اس کو یوز مت کریں کیونکہ جو ڈرائی سکین ہوتی ہے وہ ٹھیک فانڈیشن کی وجہ سے لائنز اس میں کریئٹ ہو جاتی ہیں جس سے آپ کو پرابلم ہوتی ہے باقی یہ ہمارا چھوٹا سا ایک ٹیٹوریل تھا آپ لوگوں کے لیے امید ہے آپ کو اچھا لگا اگر لازمی کمنٹ کیجے گا نئے کمنٹ نئی چیزیں سیکھنے کے لیے ہمیں لازمی جو ہے وہ میسج کر دیجئے تاکہ نئی ویڈیو آپ لوگوں کے لیے اس سے بھی اچھا لے کر آئیں وہ بھی آپ کے پرابلم سے ریلیٹڈ